بسم اللہ الرحمن الرحیم ویلکم ٹو آل سٹوڈینٹس ان دس کورس آج ہم جو اپنا یہ کورس ہے انٹوڈیکشن ٹو ورلڈ لیجن اس کا پہلا لیکچر سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں اور اس لیکچر میں ہم کیا پڑھیں گے اس کے جو کی پوائنٹ ہیں وہ میں آپ کے ساتھ شیر کر لیتا ہوں سب سے پہلے ہم اس ٹوپک کے اندر لفظ مذہب جو اردو کے اندر اسعمال ہوتا ہے یا مذہب کے متباطلات جو دیگر زبانوں کے اندر اسعمال ہوتے ہیں ہم ان کا مفہوم جاننے کی کوشش کریں گے اور یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ مذہب بزاعت خود کیا ہے مذہب کس کو کہتے ہیں اور اس کی ڈیفینیشنز کیا ہیں اور لوگ مذہب کو کس تناظر کے اندر دیکھتے ہیں یا ان کے نظیق مذہب کی ڈیفینیشن کیا ہے ہم سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کریں گے پھر دوسرے شیپ کی اوپر ہم مذہب کب سے ہے مطلب کیا کہ مذہب کی ہسٹری کیا ہے یہ کیسے پروان چڑھا ہے اس کا آغاز و ارتقاء کیسے ہوا ہے تو ہم اس کو جانیں گے اور تیسرے نمبر کی اوپر ہم یہ دیکھیں گے کہ مذہب نے انسان کو کیا دیا ہے تو یہ ہم تیسرے نمبر پہ جانیں گے کہ مذہب کے انسانی زندگی کے اوپر احسانات کون کون سے ہے دوسرے رفعات کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب اور انسانی زندگی کا باہمی تعلق کیا ہے باہمی ریلیشن کیا ہے تو یہ تین بڑے سوال ہیں جی ہمارے اس ٹاپک کے کہ مذہب کیا ہے مذہب کب سے ہے اور مذہب نے انسان کو کیا دیا تو ان کو ہم ڈسکس کریں گے چلیں ہم سلائیڈز کی طرف چلتے ہیں اور سب سے پہلے جو مذہب کا مفہوم ہے اور اس کے جو میننگز اور ڈیفینیشنز ہیں ہم ان کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی اس سے پہلے میں آپ کے ساتھ یہ شیئر کرنا چاہوں گا کہ مذہب ہے کیا اور مذہب کی آپ کہلیجئے کہ اس وقت سٹیٹس کیا ہے دنیا کے اندر دنیا کے اندر جو مذہب کی آپ کہلیجئے کہ کتنے لوگ مبستہ ہیں اور کتنے لوگ جو ہیں اس مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اس وقت کرنٹ سٹیٹس کیا ہے جی دنیا کے اندر مذہب کا یہ محب آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جس کے اندر رنگوں کو آپ کہلیجئے کہ رنگوں کی صورت کے اندر مذہب آپ کو نظر آ رہے ہیں کہ کلرز یہ تیہ کر رہے ہیں کہ کون سا مذہب کس جگہ پہ ہے اور اس کی کیا صورتحال ہے اور کتنے لوگ جو ہیں یا کتنا علاقہ اس مذہب کے ساتھ وہ بستہ ہے تو یہ آپ کو اس کلر کے اندر نظر آ رہے ہیں مثال کے طور پر اس وقت ایک میپ کے اندر آپ کو کلرز کے اندر مذہب کی تقسیم نظر آ رہی ہے اور دوسری سائیڈ کے اندر جو دنیا کا ایک نقشہ ہے گلوب ہے اس کے ارد گرد آپ کو کچھ مقدس نشانات نظر آ رہے ہیں جو کہ مختلف مذہب کی اکاسی کرتے ہیں یہ شو کر رہے ہیں کہ اس دنیا کو کن کن مذہب نے گیر آ جا ہے اب یہاں پہ یہاں پہ میں ایک بات اور کرتا چلوں کہ اس وقت دنیا کی جو عبادی ہے وہ تقریباً آپ کہہ لیجئے کہ ساڑھ ساتھ عرب کے قریب ہیں اور دنیا میں جتنی بھی عبادی ہے یا جتنے بھی لوگ بستے ہیں وہ سارے کے سارے جہیں کسی نہ کسی مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کوئی بھی دنیا کے اندر ایسا فرد نہیں ہے کہ جو کسی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا نہ ہو تو جو لوگ مذہب کا انکار کرتے ہیں اور جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے دراصل وہ بھی ایک مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں کہ وہ ایسا مذہب ہے کہ وہ کہتے ہیں جی ہمارا کوئی مذہب نہیں ہے تو جب ہم مذہب کی ڈیفینیشن کر رہے ہوں گے تو آپ کو یہ پتا چل جائے گا کہ اصل میں وہ بھی کسی ایک مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اور ان کا بھی ایک مذہب ہے تو دنیا میں جیسے کہ میں نے کہا کہ ساڑھے ساتھ عرب کے قریب جو ہے وہ عبادی ہے اس وقت اور اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے یہاں پہ اگر ہم مذہب کی بات کریں تو مذہب کی اس وقت جو تعداد ہے دنیا کے اندر جن کو بڑے مذہب کنسیڈر کیا جاتا ہے جن کو بڑے مذہب مانا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ وہ تقریباً ایک درزن کے قریب ہیں اس وقت ان کی کرنٹ پوزیشن کیا ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں لیکن ہم ان کو بڑے مذہب کیوں کہتے ہیں وہ اس وجہ سے کہتے ہیں کہ یہ اپنے دور کے اندر جب ان کا دورِ اروج تھا اس وقت یہ دنیا کے بڑے مذہب رہ چکے ہیں بڑا مذہب اس وجہ سے بھی ہم کسی مذہب کو کہتے ہیں کہ اس کی فکر اس کا فلسفہ اس کی سوچ کسی بھی وقت کے اندر کسی بھی دور کے اندر اس نے انسانی ذہن کو اور انسانی فکر کو متاثر کیا ہو اور لوگوں نے اس مذہب کو اپنایا ہو ایک بڑی تعداد کے اندر تو ایک مذہب فکری طور پر تہذیبی طور پر جب اثرات چھوڑتا ہے انسان کے دل و دماغ کے اوپر تو وہ ایک بڑا مذہب جو ہے وہ کنسیڈر کیا جاتا ہے تو ایک درزن کے قریب مذہب ایسے ہیں جو دنیا کی ہسٹری کے اندر پائے گئے ہیں اور ان کو بڑا مذہب مذہب سمجھا گیا ہے اب کرنٹ سیچویشن کے اندر اس وقت جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے وہ کرسچینٹی ہے یہ جو آپ کو پرپل یہ جامنی کلر جو ہے یہ نظر آ رہا ہے دنیا کے نقشے کے اوپر جہاں جہاں بھی یہ آپ کو کلر نظر آ رہا ہے تو یہ کرسچینٹی کا ہے یہ بریعظم امریکہ کے جو دونوں ہیں بریعظم اور یورپ آپ کو یہ اوپر نظر آ رہا ہوگا سارے کا سارا اور یہ بریعظم آپ کہہ لیجیے کہ آپ کو نظر آ رہا ہے اسٹریلیا اور یہ بریعظم افریقہ کے اندر آپ کو یہ کلر نظر آ رہا ہے تو ان اور بریعظم ایشیا کے اندر بھی آپ کو یہ کلر نظر آ رہا ہے تو یہ جہاں جہاں بھی کلر ہے یہ جامنی کلر کا یہ کاسی کر رہا ہے کہ اس اس علاقے کے اندر ایسے لوگ موجود ہیں جو مذہب مسیحیت کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں اور انہوں نے اس مذہب کو اپنایا ہوا ہے تو یہ دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے اور یہ تقریبا 33 فیصد کے قریب لوگ ہیں یعنی کہ سو میں سے 33 لوگ جو ہیں 33 لوگ وہ اس مذہب کے ساتھ چڑے ہوئے ہیں تو یہ اس وقت دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے دوسری نمبر پہ جو مذہب آتا ہے اس وقت وہ اسلام ہے یہ آپ کو سبز کلر گرین کلر نظر آ رہا ہے جو کہ میڈل ایسٹ کے اندر آپ کو زیادہ تر نظر آ رہا ہے جس میں بریعظم ایشیا کا ایک حصہ شامل ہے بریعظم افریقہ کا بہت بڑا حصہ شامل ہے اور اسی طرح جو ہے وہ بریعظم آپ کہہ لیجئے یورپ کا حصہ اس کے اندر شامل ہے اور دیگر باقی جو بریعظم ہیں وہاں پہ بھی مسلمان موجود ہیں لیکن مسلمانوں کی اکثریت ان علاقوں کے اندر پاہی جاتی ہے تو یہ دنیا کا دوسرا بڑا مذہب ہے اس وقت پچیس فیصد کے قریب کم و بیش لوگ ایسے ہیں جو اس مذہب کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں تیسری نمبر پر جو دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے وہ ہندو مت ہے اگر ہم مذہب میں بات کریں تو یہ جو آپ کو بریعظم ایشیا کے اندر ریڈ کلر نظر آ رہا ہے جو کہ انڈیا کا میپ آپ کو سارے کا سارا نظر آئے گا تو وہ نمائدگی کر رہا ہے ہندو مت کی تو دنیا کا تیسرا بڑا مذہب جو ہے وہ ہندو مت ہے ہندو مت کی نائنٹی بلس جو لوگ وابستہ ہیں یا پیروکار فالورز ہیں وہ اسی علاقے کے اندر رہتے ہیں باقی دنیا کے مختلف خطوں کے اندر جو ہے وہ ہندو بستے ہیں اور پائے جاتے ہیں لیکن سب سے زیادہ تعداد اسی ایک چھوٹے سے خطے کے اندر موجود ہے ہندو کی اگر ہم بات کریں یا ہندو مت کی بات کریں یہ ویسے تو مذہب کی تقسیم کے اندر تیسرے نمبر پر ہے لیکن وہ لوگ جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے اور جن کو ایتھیسٹ کہا جاتا ہے دہریے کہا جاتا ہے ان کے تعداد اس مذہب سے زیادہ ہے وہ تقریباً سترہ فیصد کے قریب ایسے لوگ ہیں جو ایتھیسٹ ہیں دہریے ہیں جو کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے تو کسی بھی مذہب کو نہ ماننا بھی ایک مذہب ہے تو اگر ہم اس پوائنٹ آف یو سے دیکھیں تو پھر ایتھیسٹ جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہیں اور ہندو مت جو ہے وہ چوتھے نمبر پر ہیں اور اگر ہم ان کو مذاہب کی لسٹ سے نکال دیں کیونکہ وہ اس طرح سے مذاہب جب ہم ورلڈ لیجن کہتے ہیں تو اس میں ان کا شماعہ نہیں ہوتا تو ہندو مت جو ہے وہ تیسرے نمبر پر ہے اور اس کے بعد جو ہے چوتھا مذہب جو بڑا مذہب مانا جاتا ہے وہ بودمت ہے بودمت ایک اکسٹینشن ہے جی اس کی آپ کہہ لیجئے کہ ہندو مت کی یہ جو آپ کو یلو کلر آرہا ہے ایک ڈارک ہے اور ایک لائٹ ہے جو لائٹ کلر آپ کو نظر آرہا ہے یہ آپ کو آپ کہہ لیجئے کہ بودمت کی نمائندگی کر رہا ہے ان علاقوں کے اندر بودمت سے وبستہ لوگ پاہ جاتے ہیں اور بودمت کے پیروکاروں کی تعداد جو ہے تقریباً دس فیصد کے قریب ہے تو یہ چوتھا بڑا مذہب ہے تو پانچویں نمبر پر اس وقت جو مذہب آتا ہے وہ جین مت ہے جین مت بھی ایک آپ کا ایکسٹینشن ہے جی ہندو مت کی ہی تو اس سے وبستہ لوگ جو ہے وہ سات سے آٹھ فیصد آپ کہہ لیجئے کہ لوگ ہیں جو جین مت کے فالورز ہیں اس کے بعد جو ہے سکمت آتا ہے جو بڑا مذہب ہے تو سکمت کی تعداد بھی آپ کہہ لیجئے کہ پانچ سے سات فیصد کے قریب ہیں اور اس کے بعد جو ہے وہ چینیز چائنیز مذہب ہیں جو کسی دور کے اندر آپ کہہ لیجئے کہ بڑے مذہب رہ چکے ہیں جس میں کنکیوشیز ایزم ہے تاو ایزم ہے اس وقت شنٹو ایزم ہے یہ مذہب ہیں تو یہ جپان اور چینہ کے یہ مذہب اب بھی پائے جاتے ہیں اب تو مکس ریلیجن وہاں بے کا کونسپٹ ہے اور اسی طرح ایک ایران کا قدیم ترین مذہب ہے زرطشتیت جس کو اردو کے اندر موجوسی بھی کہا جاتا ہے پارسی بھی کہا جاتا ہے یہ ایران کا ایک ورلڈ ریلیجن میں آتے ہیں اس کرنٹ ان کا سٹیٹس کیا ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر دیا ہے لیکن تداد کے لحاظ سے آپ کہہ لیجیے کہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا اور یہاں پہ تداد کے لحاظ جس سے جو سب سے چھوٹا مذہب ہے وہ جوڈائزم ہے یہودیت ہے فالورز کے لحاظ سے جوڈائزم دنیا میں پائے جانے والے مذہب کے مقابلے کے اندر سب سے چھوٹا مذہب ہے چھوٹا مذہب ہونے کی وجہ کیا ہے پیروکار کے لحاظ سے کہ وہ نسلی ایک مذہب ہے نسلی مذہب کا مطلب کیا ہے کہ بائی برت ہی جس نے یہودی ہونا ہے وہ ہونا ہے کوئی کنورٹ نہیں ہو سکتا یعنی کہ اسلام سے کرسینٹی سے ہندو مدھ سے جین مدھ سے سکھ مدھ سے یا چینی مذہب میں سے کوئی مذہب جو ہے وہ جس نے یہودی ہونا ہے وہ بائی برت ہی ہونا ہے پدہشی طور پر یہودی دنیا کے اندر آتے ہیں اور پھر وہ جاتے ہیں تو لہذا یہودی یا جوڈائزم والے کسی کو اپنے مذہب کے اندر داخل ہونے کی اجازت نہیں دیتے اس وجہ سے پیروکار کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا مذہب ہے یہ 0.2 فیصد ہے جس میں سے نصف آبادی اسرائیل کے اندر ہے اور باقی جو نصف آبادی ہے ان میں سے اکثر حصہ بریازم امریکہ کا ہے اور پھر یورپ کے اندر بھی کچھ لوگ موجود ہیں اور باقی بریازموں کے اندر بھی لوگ موجود ہیں تو یہ دنیا لیکن اپنی فکر اپنے فلسفے اور معاشی نظریات کے حوالے سے سیاسی نظریات کے حوالے سے یہ بہت بڑا مذہب مانا جاتا ہے تو اپنی فکر و فلسفے کے لحاظ سے یہودیت بہت بڑا مذہب ہے لیکن تعداد کے لحاظ سے یہ دنیا کا سب سے چھوٹا مذہب ہے تو یہ آپ کہہ لیجیے کہ ایک مذہب کی تقسیم ہے جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے اور اس وقت جو دنیا کا کرنٹ دنیا میں مذہب کا جو کرنٹ سٹیٹس ہے وہ کیا ہے وہ بھی میں نے آپ کے ساتھ شیئر کر لیا تو اب ہم دیکھتے ہیں کہ مذہب کیا ہوتا ہے مذہب کا میننگ کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اب ہم اس کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں جی مذہب کا مفہوم جو مذہب کا مفہوم ہے وہ اس طرح سے ہے کہ مذہب بیسیکلی بنیادی طور پر یہ عدبی زبان کا لفظ ہے اور ارابک ڈکشنری کے اندر اس کا جو روٹ ہے اور اس کا جو مادہ ہے وہ تین حروف ہیں زہبا زہبا تو جس کا معنی اور مفہوم راستہ طریقہ اور اس کا ایک معنی یہ بھی ہے سونے سے راستہ کیا ہوا مسجن کیا ہوا کہ زہبن جو ہے عربی کے اندر سونے کو بھی کہتے ہیں سونا چاندی یہ جو ہماری ٹرم تو گولڈ کو بھی کہا جاتا ہے عربی کے اندر زہبن تو ایک اس کا معنی ہے لوگوی طور پر راستہ ہے طریقہ ہے اور ایک جو سونے سے مزین کیا گیا ہے اراستہ کیا گیا ہے خوبصورت جس چیز کو بنایا گیا ہے اس کو بھی مذہب کہا جاتا ہے لیکن اسطلاحی مفہوم جو مذہب کا ہے وہ کچھ اس طرح سے ہے کہ ایک ترتیب وار طرز زندگی ہے مذہب جس سے معاشرے میں آدمی ایک روحانی زندگی بسر کرتا ہے اور مغفرت پانے کی کوشش کرتا ہے مطلب کیا کہ مذہب ایک ایسی طرز حیات کو کہتے ہیں طرز زندگی کو کہتے ہیں جو کہ ایک سسٹیمیٹک ہو ایک ترتیب کے ساتھ ہو منظم ہو ٹھیک ہے نا تو انسان معاشرے کے اندر رہتا ہوا کیا کرتا ہے کہ اپنی مادی ضروریات کو بھی پورا کرتا ہے اور ایک طرح سے ایک روحانی زندگی بسر کرتا ہے تو جب روحانی زندگی بسر کرتا ہے تو پھر اپنے فکر آخرت اپنے انجام کو مدد نظر رکھ کر اس میں سرخ روح ہونے کی کوشش کرتا ہے جو اس سے گلتیاں کتاہیاں ہوئی ہیں اس کی معافی کا طلبگار ہوتا ہے تو اس کو مذہب کہا گیا ہے یا سمجھا گیا ہے یہ اس کا آپ کہہ لیجئے کہ اس کا لوگوی اور اسلاحی مفہوم ہے اب اس کے ساتھ ویسٹ کے اندر جو مذہب کا تصور ہے ویسٹ کے اندر مذہب کے لیے لفظ ریلیجن استعمال ہوتا ہے اب اس کے میننگز کیا ہیں انگریزی زبان کے اندر اگر ہم اس کو دیکھ لیں تو بہت سارے جو مغربی مفکرین ہیں اس نے لفظ ریلیجن کی دیفینیشنز کی ہیں اور اس دیفینیشنز کے اندر جو مذہب کے جو بیسک میننگز ہیں ان کے مختلف میننگز بیان کی ہیں تصورات جو مذہب کے ہیں اور ان میں ملانا جوڑنا احسان کرنا ہمدردی کرنا بلائی کرنا مقدس اشیاء اور دیوتاؤں کی تکریم اس طرح کے مفہوم جو ہیں وہ پاہی جاتے ہیں تو انگریزی زبان کے اندر جو مذہب کے متباتل کے طور پر لفظ ریلیجن اسمال ہوتا ہے اس کے جو مغربی مفقرین کے ہاں میننگز ہیں ان میں یہ مفہوم پایا جاتا ہے تو وہ کس کے ساتھ مذہب ملاتا ہے کس کے ساتھ جوڑتا ہے احسان کس کے ساتھ کرتا ہے ہمدردی بلائی اور مقدس اشیاء اور دیوتاؤں کی تکریم یہ ساری کی ساری چیزیں اگر ہم اس کو سامنے رکھیں تو جدید دور کے اندر جو مذہب کا اصلاحی مفہوم ہمیں نظر آتا ہے یا باقی ہم دیفینیشنز کو دیکھتے ہیں تو جب اس کا ہمیں مفہوم نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ دور جدید کے اندر مذہب اصل میں خدا اور انسانوں کے درمیان تعلق کا نام ہے ٹھیک ہے جی مذہب جو ہے جو مغربی مفقرین ہیں انہوں نے جو دیفینیشنز کی ہیں جن میں ان مختلف معنی کو بیان کیا ہے مفہوم کو بیان کیا ہے ان سب کو اگر سامنے رکھیں تو ایک کومن آپ کہہ لیجئے کہ لنک ہمیں نظر آتا ہے یا مفہوم نظر آتا ہے وہ یہ کہ دور جدید کے اندر مذہب در حقیقت خدا اور انسانوں کے درمیان تعلق کی ایک صورت ہے مذہب دوسرے الفات کے اندر آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مذہب مخلوق کو اپنے خالق کے ساتھ جوڑنے کا نام ہے مذہب اس راستے کو کہتے ہیں جس راستے پر چل کر انسان اپنے خالق کے ساتھ اپنے مالک کے ساتھ اپنے پروردگار کے ساتھ مل اللہ کے ساتھ چوڑ دیتا ہے تو مذہب انسان کو اپنے خالق اپنے مالک اپنے اشور اپنے بگوان اپنے پروردگار کے ساتھ چوڑتا ہے اور جس راستے پر انسان چلتا ہے اور وہ ہر مذہب کے مطابق ان کی تعلیمات اور ان کے پروٹوکول وہ الگ لگ ہیں تو جو وہ طریقہ کار اختیار کرتا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے تو یہ آپ کہہ لیجئے کہ مذہب کا ایک مفہوم جو انگریز زبان میں لفظ ریلیزن اسمال ہوتا ہے اس سے نکل کر یہ سامنے آتا ہے اسی طرح ہم مشرق میں ایس میں اگر مذہب کا تصور دیکھیں تو ایس میں دو طرح کے معاشرے ہمیں دیکھنے کو ملتے ہیں ایس میں ایک آپ کہہ ریجئے کہ ہندوستان ایک علاقہ ہے جس میں سب سے بڑا مذہب ہندو مات ہے اور پھر چین تو چینی مذاہب کی بھی ایک سیریز ہے وہ مذہب ہے تو ان دونوں لینگویجز زبان کے ساتھ ملتی ہے تو ہندوی زبان میں مذہب کے لیے جو لفظ اسمال ہوتا ہے وہ درم کا لفظ اسمال ہوتا ہے اور درم کا مطلب کیا ہے اس کا مفہوم کیا ہے اس کی میننگز کیا ہیں وہ ہے مقدس قانون کیا ہے مقدس قانون سے کیا مراد ہے تو دیفینیشن کردے درم کہلاتا ہے جو اس سے کردے اس کو درم کہلاتا ہے تو اس سے بھی یہ پتا چلتا ہے کہ مذہب درحقیقت مخلوق اور خالق کے درمیان ایک تعلق کی صورت ہے پھر چین کے اندر جو چینی زبان ہے اس میں مذہب کے لیے ایک لفظ جو اسمال ہوتا ہے اور تاؤ کا جو مفہوم ہیں وہ اس کے میننگ سے ہیں وہ آسمانی راستے کے ہیں اور اس سلاق کے اندر جو اس کا مفہوم چینی زبان کے اندر بیان کیا جاتا ہے وہ یہ ہے کہ انسان کا وہ راستہ جو آسمانی رشتوں کی بنیاد بنتا ہو مذہب کہلاتا ہے تو انسانی رشتوں کی بنیاد کیا انسانی رشتوں سے کون سے رشتے مراد ہیں تو وہ تو ایک ہی ہے اس کا خالق ہے اس کا مالک ہے اس کا پرپردکار ہے تو اس سے بھی یہ پتہ چلتا ہے کہ انسان جس رستے پر چل کر اپنے خالق اور مالک کے ساتھ جڑتا ہے اس کو مذہب کہا جاتا ہے تو یہ لینگویج ہم نے ڈیفرنٹ ڈینگویج کی بات کی اسی طرح اردو زبان میں جو مذہب کا ایک تصور اور کونسپٹ ہے اس کو بھی ٹھیک کرنے کی یا صحیح طرح سے سمجھنے کی ضرورت ہے اردو زبان میں جب ہم لفظ مذہب استعمال کر رہے ہوتے ہیں تو اس سے مراد دین ہوتا ہے ایک مکمل زابطہ حیات ہوتا ہے جیسا کہ میں شروع کے اندر کہا مذہب بنیادی طور پر ارابک زبان کا لفظ ہے تو جب یہ عربی سے آپ کہہ لیجئے کہ آیا ہے اردو کے اندر تو عربی کے اندر لفظ مذہب کا مفہوم اور ہے اردو کے اندر اور مذہب کی بات کر دیں تو اس سے مراد ایک مکمل دین اور زابطہ حیات ہوتا ہے لیکن جب ہم اس کو عربی زبان کے اندر استعمال کریں گے تو عربی زبان کے اندر مذہب سے مراد پورا دین یا مکمل زابطہ حیات مراد نہیں ہوتا بلکہ مذہب سے مراد ہے ایک مقصوص سوچ مقصوص فکر کو مذہب کہا جاتا ہے عربی زبان کے لئے مکمل دین اور مکمل زابطہ حیات کے لئے آپ کہہ لیجئے کہ وہ جو لفظ اسمال ہوتا ہے وہ دین کا لفظ اسمال ہوتا ہے جیسے سورہ القافرون میں نبی کریم علیہ السلام نے کافروں کو مخاطب کرتے ہوئے کہا لکم دین و لیجئے تمہارے لئے تمہارا دین ہے میرے لئے میرا دین ہے تو ایک مکمل زابطہ حیات کے لئے عربی زبان کے اندر جو لفظ اسمال ہوتا ہے وہ دین کا لفظ اسمال ہوتا ہے عربی زبان کے اندر جو مذہب کا لفظ اسمال ہوتا ہے یہ مخصوص فکر اور سوچ کے لئے اسمال ہوتا ہے اس کی میں اگزیمپل اس طرح سے دوں گا تاکہ آپ اس کو سمجھ جائیں گے وہ اس طرح سے ہمارے ہاں ہماری اگر ہم پاکستان کلچر کی بات کریں تو یہاں پہ ہم میں سے کچھ لوگ مکتبہ اہل حدیث کے ساتھ بستہ ہیں کچھ لوگ ہن فیبریلی مکتبہ فکر کے اندر شامل ہیں تو یہ تین طرح ان میں تھوڑا سوچنے کا انداز مختلف ہے لیکن جگر ہم تینوں کے مذہب کی دین کی بات کریں تو تینوں کا دین تو ہے وہ اسلام ہی ہے لیکن تھوڑا سوچ سمجھ سمجھ انگل ڈیفرنٹ ہے جس سے آپ کہہ لیجئے کہ یہ اس مسلک سے ہیں اس طرح عربی زبان کے اندر مذہب کا مفہوم ہے اسی میننگ سے اندر اسمال ہوتا ہے مخصوص فکر اور ذاویہ کو مذہب کہا جاتا ہے اور مکمل دین اور ذابطہ حیات کے لیے آپ کہہ لیجئے اس کے لیے لفظ اسمال ہوتا ہے وہ دین اسمال ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن جب ہم اردو میں دین کا لفظ اسمال کرتے ہیں تو اس سے مراد بھی مکمل ایک دین اور مذہب مراد ہوتا ہے جب اردو زبان کے اندر مذہب کا لفظ اسمال کرتے ہیں تو اس سے بھی ایک مکمل ذابطہ حیات اور دین مراد ہوتا ہے تو یہ ایک فرق ہے اردو زبان کا اور انگریسی زبان کا تو یہاں تک ہم نے آپ کہہ لیجئے کہ مذہب کا مفہوم ہے وہ لوگوی میننگز ہم نے دیکھی لینگویج کے اطبار سے اردو کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے اور چینیانیز کے اندر اس کا کیا مفہوم ہے ہندی زبان کے اندر کیا مفہوم ہے اور تمام مفہہیم کو سامنے رکھ کر ایک بات سمجھ میں آتی ہے کہ مذہب کا مطلب اس کا مفہوم راستہ ہے اور اس کا راستہ کون سا راستہ ایسا راستہ مراد ہے جس پر چل کر انسان اپنے خالق اپنے مالک اپنے پروردگار کے ساتھ جڑ جاتا ہے تو جس راستہ پر وہ چلتا ہے اسی کو مذہب کہا جاتا ہے تو یہ اس کا لوگوی مفہوم اور اس کی دیفینیشن ہم نے یہاں تک کلیر کر لی اب ہم جو ہمارا ایک دوسرا سوال تھا یہ تو سوال تھا ہمارا مذہب اور اس کے ساتھ جڑا ہوا تھا سوال کہ مذہب نے انسان کو کیا دیا ہے اب دونوں کا جواب جاننے کی کوشش کرتے ہیں سب سے پہلے یہ سوال کہ مذہب کب سے ہے تو اس کو دیکھیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ مذہب اس وقت سے ہے جب سے انسان ہے ٹھیک ہے تو تصور کو دیکھیں تو ہمیں یہ پتا چلتا ہے کہ ابھی انسان اس دنیا کے اندر نہیں آیا تھا ٹھیک ہے اس کا وجود نہیں ہوا تھا وہ عالم ارواح میں تھا تو مذہب تو تب سے ہے اور مذہب تب سے ہے اور عالم ارواح میں جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں یہ جو اس کی اہمیت ضرورت اہمیت کے اندر جو پہلا ہمارا نکتہ ہے فطری ضرورت نیشنل نیڈ اسی کو بھی ساتھ میں ڈسکس کر لیتا ہوں اور مذہب کی ہسٹری کو بھی میں ڈسکس کر لیتا ہوں ساتھ ہی وہ اس طرح سے کہ آپ دیکھ لیجئے کہ ابھی انسان اس بیان کیا ہے تو یہ بھی بتایا کہ کس کس دور کے اندر کون کون سی قوم میں رہی اور ان کا طریقہ کار زندگی کا کیا تھا اور زابطہ حیات کو ہی مذہب کہا جاتا ہے تو قرآن مجید نے ان کو بھی بیان کیا ہے اور پھر قرآن مجید نے عالم ارواہ کا بھی ایک قصہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے تمام ارواہ کو جمع کیا اور جمع کرنے کے بعد سب سے ایک سوال پوچھا تھا کہ کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں تو سب نے کہا بیق زبان قالو بلا کیوں نہیں تو تو ہمارا رب ہے تو ہر انسان جس نے دنیا کے اندر آنا تھا اور جب دنیا کے اندر آنا تھا تو آنے سے پہلے اس کی روح سے یہ سوال کیا گیا تھا کہ کیا تو مجھے رب نہیں مانتا تو سب نے کہا کہ میں رب مانتا ہوں تو مذہب کو جیسے ہم نے دیفنیشن کے اندر دیکھا کہ مذہب اپنے پروردگار اور خالق کے آیا حضرت آدم آئے تو وہ بھی ایک مذہب کو لے کر آئے تو پھر نصر انسانی کا سلسلہ شروع ہوا تو ہر مذہب جو ہے آپ کہہ لیجئے کہ ہر انسان وہ مذہب کے ساتھ آیا اور اس کی بہت ساری مثالیں ہیں حضرت آدم کے جو بیٹے حابیل اور قبیل کا جو واقعہ ہے تو اس واقعے سے بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ جب ایک بھائی نے دوسرے بھائی کو قتل کر دیا اور پھر اس کی لاش کو چھپانے کے لیے کووہ آیا اور اس نے کووہ کو قتل کیا اور اس قبر کھود کر اس کو دفنایا تو وہ ساری کا سارا روایت یہ مذہب کی مقدس اشیاء ہوتی ہیں تو خانہ کعبہ کی آپ دیکھ لیں اسلام کے اندر تو آدم علیہ سلام نے اس کی بنیاد بھی رکھی اور بنایا بھی اور تواب بھی کیا تو یہ مذہب کی ایک علامت ہے تو جب سے انسان ہے تب سے مذہب اس کے ساتھ چلا آ رہا ہے کچھ آپ کہہ لیجئے کہ اس کی شکلیں صورتیں ڈیفرنٹ رہی ہیں لیکن مذہب کا کونسپٹ اور اس کا آپ کہہ لیجئے کہ تصور ہر زمانے کے اندر ہر دور کے اندر موجود رہا ہے تو مذہب کو ہم کیوں اختیار کرتے ہیں کیونکہ ہماری یہ ایک فطری ضرورت ہے جو تیسرا ہمارا سوال تھا کہ مذہب نے انسان کو کیا دیا ہے تو اس کا جواب یہ کہ مذہب ہماری ضرورت ہے مذہب کے بغیر انسان نہیں رہ سکتا انسان کی فطرت کے اندر ہے وہ کسی کو تسلیم کرے گا وہ کسی کو مانے گا کسی کو اپنا خالق مانے گا کسی کو اپنا مالک مانے گا وہ وعدہ کر کے آیا ہوا ہے اپنے پروردگار کے ساتھ تو اس کی فطرت کے اندر ہے تو جب فطرت یہ آپ دیکھیں کہ نبی کریم کی حدیث مبارکہ ہے کہ انسان بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے تو بعد میں اس کے والدین اس کو یہودی بناتے ہیں نصرانی بناتے ہیں یا مجوسی بناتے ہیں یہ بعد کا معاملہ ہے تو انسان کی فطرت کے اندر موجود ہے کہ وہ کسی مذہب کو مانتا ہے اور وہ جس مذہب کو مانتا ہے وہ اسلام ہے پھر انسان کی نفسیاتی ضرورت بھی ہے وہ کیسے کہ انسان نفسیاتی طور پر جب آپ یہ دو میں اگر سچویشن کی بات کروں کہ ایک جب وہ پریشان ہوتا ہے کسی مصیبت میں ہوتا ہے وہ اپنے ایک رہبر کی تلاش میں ہوتا ہے وہ ایک ایسا سہارا ڈونٹ رہا ہوتا ہے ایسا ایک کندہ تلاش کر رہا ہوتا ہے جس پر سر رکھ کر وہ اپنے ایشوز اور اپنے مسائل کو ڈسکس کر سکے اور ایسا ایک راستہ تلاش کر رہا ہوتا ہے جس سے آپ کہہ لیجئے کہ اس کو اپنے مسائل کا حل نظر آتا ہو یعنی کہ وہ اپنے ایشوز سے اپنے پرابلم سے نکلنے کے لگے وہ کوئی دروازہ کوئی در کوئی ٹھیک کھانا کوئی کندہ کوئی رہبر کوئی رہنماء کوئی مشکل کشا کوئی حاجت روا اس کو نفسیاتی طور پر ضرورت ہوتی ہے جس کے سامنے جاتا ہے اپنا ماتھار اگڑتا ہے گٹنے ٹیکتا ہے التجا کرتا ہے دعا کرتا ہے اور جو پھر اس کی رہنمائی کرتا ہے مشکل کشائی کرتا ہے حاجت روا ہی کرتا ہے تو یہ انسان کی نفسیاتی ضرورت ہے آپ دیکھ لیے چھوٹے سے چھوٹے آپ کو ہمیں پرشانی آ جائے تو ہم فوری طور پر اس کے سلوشن کے لیے کسی کو تلاش کرتے ہیں تو یہ انسان کی فطرت کے اندر ہے اور اسی نفسیاتی ضرورت کو عالمی بابا ہے اور اس وقت دنیا میں موجود ہر فرد اس سے چھڑکارہ حاصل کرنا چاہتا ہے اور جتنے بھی لوگ ہیں اور جس جس مذہب کے مطابق وہ اپنی زندگی کو گزار رہے ہیں تو وہ اس کے طریقہ کے مطابق اپنے خالق اپنے مالک اپنے پروردگار اپنے گوڈ سے وہ التجا کرتے ہیں کہ وہ اس کو اس مرض سے اس وبا سے چھڑکارہ دے تو انسان نفسیاتی طور پر اپنی مذہب کے ساتھ جڑا ہوا ہے ایک پرشانی کی صورت میں بھی جڑتا ہے اور دوسرا خوشی کی صورت میں بھی جڑتا ہے خوشی کی صورت کے اندر کیسے جڑتا ہے کہ جب انسان خوش ہوتا ہے تو نفسیاتی طور پر وہ کسی کو اپنی کسی کے ساتھ اپنی خوشی کو آپ کہہ لیجئے کہ سیلیبریڈ کرنا چاہتا ہے جب اس کو کوئی چیز ملتی ہے کسی کو دکھانا چاہتا ہے کہ یہ میں نے اچیب کیا ہے یہ میری اچیومنٹ ہے یہ میری کامیابی ہے اور وہ سیلیبریٹ کرنا چاہتا ہے اور پھر سیلیبریشن کے ساتھ وہ شکر ادا بھی کرنا چاہتا ہے اور وہ اس کو اکنالجمنٹ بھی لینا چاہتا ہے وہ ساری چیزیں کرنا چاہتا ہے تو وہ بھی انسان کو آپ کہہ لیجئے کہ مذہب ہی بتاتا ہے مثال کے دور پر دنیا کے اندر جب انسان آتا ہے تو جب دنیا کے اندر انسان آتا ہے تو اس کے سیلیبریشن کا طریقہ اور وہ ساری کی ساری چیزیں مذہب بتاتا ہے اسی طرح جب انسان شادی کا مرحل آتا ہے تو تب بھی انسان اس کی رہنمائی کرتا ہے اور جب دنیا سے جاتا ہے تو یہ ساری کی ساری جو آگے معاشرتی ضرورت ہے کہ سوسائیٹی کے اندر کیسے انسان نے رہنا ہے ٹھیک ہے نا بچپن کے اندر کیسے رہنا ہے لڑکپن کے اندر کیسے رہنا ہے جوانی کے اندر کیسے رہنا ہے شادی بیعہ کے موقع پر کیا کرنا ہے کہ دنیا سے چلا گیا ہے تب کیا کرنا ہے ٹھیک ہے نا اگر ایک اکیلا فرد ہے تو اس نے زندگی گزارنی ہے فیملی کے ساتھ اس نے زندگی کیسے گزارنی ہے شادی سے پہلے کیسے رہنا ہے شادی کے بعد رشتداروں کے ساتھ کیسے ملنا ہے اجنبیوں کے ساتھ کیا رویہ اختیار کرنا ہے تو یہ سوشل لائف ہے اس کا طریقہ کار بھی مذہب ہی بتاتا ہے اور سوشل نیڈ ہے انسان کی اور انسان کی نیڈ ہے کہ وہ ملجل کر رہتا ہے بلکہ جو سوشل اسٹ ہیں جو سماجیات کے ماہرین ہیں وہ تو انسان کو سوشل انیمل کہتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ انسان تو سماجی حوان ہے کہ انسان کی فطرت کے اور اس کی نیچر کے اندر ہے کہ وہ ملجل کر رہنا پسند کرتا ہے تو ملجل کر رہتے ہوئے قوائد و جو اصول ہیں وہ مذہب عدا کرتا ہے ٹھیک ہے نا تو آپ دیکھ رہی کہ ہر سوسائیٹی اب ملٹی کلچر سوسائیٹی بن چکی ہیں اب ہر جگہ پہ آپ کو ڈیفرنٹ مذہب سے بسہ لوگ نظر آئیں گے اور وہ اپنی معاشرتی سرگرمی سوشل آئیف گزار رہے ہیں اور وہ اپنے اپنے مذہب کے مطابق سرگرمی کر رہے ہیں جیسے کہ میں نے ابھی مثال دی کہ زندگی کے اندر آتے ہیں دنیا کے اندر آنا اس کا فیملی لائف کے اندر ان ہونا اور دنیا سے جانا تو یہ تینوں ایونٹ جو ہیں ہر مذہب سے وہ بستہ لوگ اس کو آپ کے سیلیبریٹ بھی کرتے ہیں اس مواقع کے اوپر لیکن ان کی جو رسم و رواج اور طریقہ کار کار ہے وہ ڈیفرنٹ ہے اور یہ تینوں کی تینوں سماجی اور معاشرتی سرگرمیاں ہیں ٹھیک ہے نا تو اب ان کے رسم و رواج پدائش کے موقع پر مسلمان اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں یہودی اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں عیسائی اپنے مذہب کے مطابق کرتے ہیں جلا دیتے ہیں ٹھیک ہے نا اور مسلمان یہودی اور عیسائی یہ دفنا دیتے ہیں اور دیگر مطابق کے اندر اپنے کونسپ پائے جاتے ہیں تو یہ سوشل جو نیڈ ہے معاشرتی ضرورت بھی یہ مذہب ہے اس وجہ سے انسان مذہب کو اپناتا ہے پھر مورل نیڈ اخلاقی ضرورت میاں بیوی نے آپس کے اندر کیسے ڈیل کرنا ہے بچوں کے ساتھ ڈیل کرنا ہے رشتداروں کے ساتھ رہنا ہے والدین کے ساتھ رشتداروں کے ساتھ ہمسائیوں کے ساتھ اجنبیوں کے ساتھ اپنی سوسائیٹی کے اندر معاشرے کے اندر کون کون سے طریقے اور کون کون سے اصول اپنائیں تو جس سے انسان کے بارے میں یہ اچھا انسان ہے یہ گڈ ہے اور پھر اخلاقی ضرورت کے اندر اچھا ہی کیا ہے برا ہی کیا ہے اچھا کون ہے برا کون ہے پاک باز کون ہے بد کردار کون ہے تو یہ سارے کے سارے پیرامیٹر بھی انسان کو مذہب ہی عطا کرتا ہے وہ بھی ہے کہ ہم مذہب کو اپن ہے وہ کیسے وہ اس طرح سے کہ انسان دو چیزوں کا مرقب ہے ایک مادہ اور دوسرا روح جس کو جسم اور روح بھی کہہ سکتی ہیں ٹھیک ان دونوں چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے تو جب دونوں چیزوں سے مل کر انسان بنا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے کہ ہم اپنی جسم کی جو نیڈ ہے ٹھیک ہے نا جو مادہ کی نیڈ ہے روٹی کپڑا اور مکان مشہور نیٹیو ہے یہ ساری کا سارا زندگی کے اندر ہم جو تگو دو کر رہے ہوتے ہیں تو یہ ہم اپنی جو نیڈ ہے جسم کی مادی ضرورت اس کو پورا کر رہے ہیں تو روحانی ضرورت کو پورا کرنے کیلئے کیا ہے وہ انسان کا مذہب ہے وہ جو عبادت کا نظام دیتا ہے جو اقائد و نظریات کا ایک کونسپٹ دیتا ہے جو زندگی گزارنے کے اصول ہمیں دیتا ہے جو ہمیں ایک لمحہ نیکی کے اندر شمار ہو تو اس کو روحانی تسکیم جیسے قرآن نے کہا اللہ بذکر اللہ تطمون القلوب دلوں کا سکون تو اللہ کے ذکر میں ہیں ہم جتنی بڑی بھی مصیبت میں ہوں جتنی مرضی بھی پریشانی میں ہوں تو انسان راحت سکون حاصل کرنے سکون حاصل کرنے کے لئے ہم نواز پڑھتے ہیں چیارٹی کرتے ہیں صدق و خیرات کرتے ہیں دین اسلام کی باتیں کرتے ہیں اسی طرح ہر مذہب سے وہ ایسے ہی کرتے ہیں تو روحانی تسکین تو یہ ہمیں مذہب عطا کرتا ہے تو ہر مذہب کے اندر اس کی تسکین کے طریقے الگ پھر اسی طرح کلچرل نیڈ ہے یہ ایک تہذیبی ضرورت یہاں پہ ایک اس کونسپٹ کو بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ ایک بات کی جاتی ہے کہ کلچر کلچر جو ہوتا ہے تہذیب جو ہوتی ہے وہ ایک اب کہہ لیجی بنیاد ہے اصل ہے اور اس کے اندر مختلف مذاہب پروان چڑھتے ہیں یہ ایک نیڈیٹیو ہے ویسٹ کی طرف سے جو کہ درست نہیں ہے اصل میں مذہب بنیاد ہوتا ہے اور اس سے کلچر نکلتا ہے اس سے تہذیب بنتی ہے مذہب کی بنیاد پر وہ اس طرح سے کہ تہذیب اور کلچر ثقافت ہے کیا آسان الفاظ کے اندر نظریات کو کہہ سکتے ہیں اور رسم و رواج کو کہہ سکتے ہیں تہذیب و ثقافت کو ملیں تو یہ نظریات اور رسم و رواج کا نام ہوتا ہے تو جب یہ دونوں کا نام ہے تو نظریات کون دیتا ہے وہ مذہب بتا کرتا ہے ہندووں کے الگ نظریات ہیں مسلمانوں کے الگ ہیں یہ جہودیوں کے الگ ہیں مسیحیوں کے الگ ہیں جینیوں کے الگ ہیں یہ سب کے الگ لگ ہیں الگ لگ ہونے کی وجہ کیا ہے ان کا مذہب ہے ان کے رسم و رواج الگ لگ ہیں وہ میں نے ابھی معاشر تھی شادی بیعہ اور خوشی گمی کی الگ لگ ہیں کیونکہ ان کے مذہب الگ ہیں پاکستان کے اندر ہی آپ دیکھ لیجئے کہ یہاں پہ سکھ بھی رہتے ہیں ہندو بھی رہتے ہیں مسیحی بھی رہتے ہیں مسلمان بھی رہتے ہیں دیگر مذہب کے لوگ بھی رہتے ہیں لیکن ان کی سوشل ایکٹیوٹی اور باقی ساری کی چیزیں جو ہیں وہ مختلف رواد جو ہم نے اپنانے ہیں اصول و ضوابط جو ہم نے اپنانے ہیں تو وہ ہمیں مذہب عطا کرتا ہے اور اسی کے ساتھ مادی ضرورت کی میں نے بات کر دی روحانی ضرورت کے ساتھ بھی کہ مادی ضرورت بھی ہے کہ ہم مذہب کو اپنا ہیں وہ کس طرح سے کہ ہم نے اپنی مادی ضرورت کو پورا کرنے کے لئے بھی مذہب کا کہ روزی روٹی کیسے کمانی ہے کاروبار کیسے کرنا ہے ٹھیک ہے نا تو یہ سارے کے سارے طریقے بھی مذہب سکھاتا ہے جیسے قرآن میں آیا ہے کہ ربنا آتینا فی دنیا حسنا تم وفی بھی اچھی عطا کر تو یہ اور پھر قرآن نے ایک موقع پر یہ بھی فرما ہے کہ انسان کے لئے تو وہی کچھ ہوتا ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے تو یہ مادی ضرورت بھی انسان ہے کہ وہ مذہب کو اختیار کرے تاکہ جو صحیح راستے ہیں وہ مذہب بتا سکے کہ ہے کون سے اپنانے ہے اور کون سے درگزر کرنا ہے یا روپ ہوش ہونا آخر جو ہمارا پوائنٹ ہے جی آج کے ٹاپک کا ہم اس کو دیکھ لیں وہ ہے مذہب کا ارتقائی تصور ایولوشن آف ریلیجن مذہب کا ارتقائی تصور یہ ہے کیا اس سے مراد کیا ہے اس کو میں آسان الفاظ کے اندر آپ کے ساتھ شیئر کر لیتا ہوں وہ یہ ہے کہ مذہب کے بارے میں جیسے میں نے ہسٹری کے بات کی مذہب کب سے ہے تو اب اس کے آغاز و ارتقاء ایولوشن کے بارے میں دو طرح کے کونسپٹ پائے جاتے ہیں دو طرح کے کونسپٹ کیسے پائے جاتے ہیں وہ اس طرح سے کچھ لوگوں کا نظریہ یہ ہے کہ مذہب پہلے بہت سارے مذہب تھے پھر اس میں پیوریفکیشن ہوتے 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 انسان ایک مذہب پر آیا ہے یعنی کہ پہلے آپ آسان الفاظ کے اندر توہید ناکس کوئی شرق بھی کہہ شرق سے نکلتا گیا اور توہید تک پہنچ گیا یہ ایک نظریہ ہے ٹھیک ہے دوسرا نظریہ مذہب کا الہمی یا اسلامی تصور ہے وہ یہ ہے کہ پہلے ایک ہی مذہب تھا توہید ہی تھا پھر لوگ راستہ بٹکتے گئے اور انہوں نے خود ساختہ مذہب کھڑے کر لیے ٹھیک ہے نا تو یہ تصور ہے اس میں افریقی قبائلی مذہب اور مذہب پرستی میں سب کو انکلوڈ کر کے ہی ڈسکس کر رہا ہوں بیسیکلی دو پوائنٹ ایک ایسا نظریہ ہے کہ جس میں کہتے ہیں کہ انسان پہلے بہت سارے مذہب کے ساتھ بستا تھا مثال کے زندگی گزارتا تھا پھر جیسے جیسے جو اس کو شعور آتا گیا اس کی سوچ اور فکر پختہ ہوتی چلی گئی تو اس نے منظم ہونا شروع کر دیا اور سوسائیٹی کو تشکیل دیا اور ایک منظم اس شکل کے اندر پہنچا ہے وہ اسی طرح اسی کے ساتھ جوڑتے ہیں کہ پہلے انسان بہت سارے خدا کو مانتا تھا سورج کو مانتا تھا خدا کبھی ستاروں کو مانتا تھا بڑے بڑے درخت کو مانتا تھا یعنی کہ انسان جس بھی چیز کو یہ سمجھتا تھا کہ اس سے زیادہ طاقت ہو رہا رہا ہے اس کو وہ مبود بنا لیتا تھا اور پھر مبود بھی کئی قسم کے کوئی مصیبتیں ٹالنے والا کوئی بارش برسانے والا کوئی خوشی دینے والا کوئی غمی سے چھٹکارا اس طرح کے کونسیپٹ انسان نے بنائے تو جیسے جیسے انسان ایکسپلور کرتا گیا خود کو اور انسان نے یہ جان لیا کہ میں تو اس سے زیادہ طاقتوار ہوں آج انسان نے چاند کو مسخر کر دیا اور مریخ پر پہنچ گیا کہنات کو جیسے 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 وہ جانتا گیا اور اس کو یہ پتا چلتا گیا کہ نہیں میں تو اس سے زیادہ طاقتوار ہوں میں تو سورج چاند ستاروں سب کو مسخر کر سکتا ہوں اپنی انسان چاند سورج ستاروں کی اور مختلف چیزوں کی جس کو وہ بڑا سمجھتا تھا اس کے سامنے سجدہ ریز ہو جاتا تھا اور عبادت کرنا شروع کر دیتا تھا کہ ایک تصور ہے جو کہ درست نہیں ہے اس طرح سے کہ انسان جو اس وقت دنیا میں آیا سب سے پہلا جو توحید کا لے کر آئے تھے خالص توحید کا لے کر آئے تھے خالص توحید کا مطلب کیا ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام دنیا میں سب سے پہلے بشر ہیں سب سے پہلے انسان ہیں اور سب سے پہلے وہی انسان ہیں جو ایک مذہب کے ساتھ وہ بستاتے اور وہ مذہب توحید تھا وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو ایک مانتے تھے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹرانتے تھے پھر جب نسل انسانی کا سلسلہ شروع ہوا دنیا کے اندر حضرت آدم علیہ السلام آئے اور پھر اس کے بعد جو جیسے جیسے لوگ بڑھتے گئے اور وہ اپنا راستہ بھول گئے ٹھیک ہے نا اور انہوں نے دیگر راستے اختیار کر لیے تو جب وہ جو وعدہ عالمی ارواہ کے اندر کیا ہوا تھا جب اس سے ہٹے تو اللہ رب العزت نے اس پیغام کو اس وعدہ کی یاد دیانے کے لیے انبیاء اکرام کو دنیا کے اندر محبوس کیا انبیاء اکرام علیہ السلام کی بیست کا اگر آپ مقصد دیکھیں تو وہ یہی ہے کہ انہوں نے آ کر ایک خدا کی بارگاہ میں ایک خدا کے سامنے سجدہ ریض ہونے کی تبلیغ کی ہے اور ایک ہی دین کی کی ہے اور وہ دین اسلام ہے تمام انبیاء اکرام کا ایک ہی مقصد تھا کہ وہ جو وعدہ کر کے آیا تھا انسان اپنے خالق اور مالک کے ساتھ عالمی ارواق کے اندر اس کو یاد دلائے تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ مذہب کا جو ارتکائی سفر ہے وہ اس طرح سے ہے کہ انسان شروع میں توحید پرستہ آہستہ آہستہ جو ہے وہ اپنے آپ کہہ لیجی کہ راہے راہ سے بٹکتا چلا گیا جب وہ راہے راہ سے بٹکتا چلا گیا تو اس نے بہت سارے جو ہے وہ خداوں کو اللہ ربو اللہ ربو کے ساتھ شریک ٹھہرا لیا تو آج ہم نے جو ہے وہ جو ڈسکشن کی وہ یہی ہے کہ ہم نے تین جو ہمارا ٹاپک تھا جو تین سوال تھے شروع کے اندر کہ مذہب اور اس کے ساتھ مذہب کب سے ہے اور اس کا غازو ارتقاء کیا ہے ہم نے اس کو جانا اور مذہب نے انسان کو کیا دیا ہے وہ بڑی تفصیل کے ساتھ ہم نے جانا تو یہ آج کا ہمارا ٹاپک تھا اس کو ہم نے بڑی ڈیٹیل کے ساتھ دیکھ لیا ہے تو انشاءاللہ نیکس کلاس میں ہم اس کا جو آگے والا ٹاپک ہے جو ہم پہلا مذہب سٹارٹ کریں گے مذہب کا جو تعرف ہے ہم اس کے بارے میں جانیں گے تو تب تک کے لئے دعا ہے اللہ رب العلی سلام ہم سب کا حامی و ناصر ہو آمین سم آمین اللہ حافظ